موسیقی نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری رات نو بجے کی بلٹن کی شروعات سے پہلے آئی ایک نظر ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی پچیس بڑی خبروں پر دلے میں مکہ منتر بات کے امیدوار پر بی جے پی میں تگرار پہلے سوال اٹھانے کے بعد من پڑھے تیواری اور مکہ امیدواروں کے چوین پر بی جے پی ہے سنسدی بورڈ کی بیٹک آج منیش سے سودیا نے بھرا پرچا کل کے جیوال کریں گے نامنکن سبح سے روڈ شو کانگریس نے پیسہ باٹنے والے بیان پر کی ایسی سے شکایت سنسدی اگتی روت پر سامنے آئی رشمتی پرنو مکرجی کی چنطہ چھاتروں سے سوال جواب کاریٹرم میں بولی حلقمت کے سامنے بہمت کے آواز ندبے ادھہ دیش کے جگہ ودہک باریت ہونے پر زور بیہار کے مظفر پر میں دو سمودائیوں کے بیچ جھگلے کی جان شروع انکوائری ٹی موقع پر پہنچی ممبئی دورہ بیچ میں چھوڑ کر لوٹے سی ایم آن جی جائل علیتہ سے جیٹلی کے ملنے پر کرونا ندھی نے کھڑے گیا سوال پوچھا کوٹ سے دوشی اقرار جائل علیتہ سے گندری منتری کا ملنا کیا صحیح ہے سنندہ پوشکر حتی اقار میں ششی تھرور سے پوچھتا ہے دلی پولس نے بھیجا ہے نوٹس چھے راججو میں نئے گورننس کی ہوگی نیوکتی گریہ منتری راجنا سنگھ بولے بیہار اسم مڈیپور میگھال ہے ترکرہ پنجاب اور ہماشل کو ملیں گے نئے راججپال لالبتی والے وہانوں پر دلے سرکار کی یاچکہ سپریم کورٹ نے منظور کی اب ایمبلنس پولس واہن آمڈ فورسز کی گاڑیوں پر ہوں گی لالبتی کانگریس کا موضی سرکار پر کشمیری پندیتوں کی پنرواز میں گوتا ہی برتنے کا روپ رندیپ سرجیوالہ نے پوچھا پچھلی سرکار نے نیتی بنائی نئی سرکار عمل کیوں نہیں کرتی ہریانہ میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوجنا کی کل ہوگی شروعات پنچائیت پرمک لیں گے بیٹیوں کو بچانے کا سنکلپ گجرات کی مکہ منتری آنندی بین پٹیل بھی ہوں گے گارٹرم میں معجود سی آئی آئے کے نمائن دو سے وطمنتری ارون جیٹلینے کی بلاقات بجٹ کے ساتھ ساتھ آرکت سدھائی پر بات چھوی شہردہ چٹ فنڈ گھوٹالیپ میں ممتہ سرکار کی سپریم کورٹ میں عرضی کیندر پر سی بی آئی کے بیجا استعمال کا آروپ لیکن کپل سمبل کو وکیل بنانے پر پارڈی کے اندر ہی ویروز یوپی میں زیرلی شراب سے ہوئی موت پر مانوردکار آئیوب نے لیا سنگیان رج سرکار کو نوڈیس بھینک شکر مانگا جواب بریڈن نے آتنگواد پر بھارے سرکار کو کیا سابدھان آئی ایس آئی ایس سمبلے کے خطرے سے ہندوستان کو کیا آگا چبیش جنوری کی پریٹ کو رکشہ منترالے کی حریجنڈی سینہ کو اس رکشہ میں کوتاہی نہ برتنی کی کڑی ہدایت اوباما کی جلتے ہیں ہوا میں وائیو سینہ کی کرتب میں ہوگی کٹاوتی پاکستان میں آتنگوادیوں کے خلاف بڑی گار روای ڈون حملے میں تحریق کے تالیبان کے چھے دہشت گرد ہوئے ڈھیر حسم کے اگروادی سنگڈھن ڈی ایف بی کے خلاف بڑا آفریشن چھبیس نقسلیوں کو سرکشہ بلوں نے کیا گرفتار یوپی ای ڈی ایس کی بڑی کامیابی ممبئی میں دعوت ابراہیم کے لیے کام کرنے والے بیلڈر تاریخ پروین کو پکلا چھوٹا شکیل کے اشارے پر جنگ کا دھندہ چلانے کا عارو بابا رام رہیم کے فلم کے سمرتن میں پنجاب میں اترے بابا کے بھٹو دوشے راجوں میں ریلیس کے بعد فلم پر فیصلہ لینے کی دلیل کارٹون سٹار کے لیکشمن گمبیر روپ سے بیوار عام آدمی کی تکلیفوں کو اکیرنے والے لیکشمن کے لیے دیش بھر میں اٹھے دعا کے ہاتھ ائر انڈیا کے مہاراجہ کا بدلہ لوگ پینٹ سوپ میں موڈرن مہاراجہ کریں گے یاتریوں کا سواگت پہل آج نیلہانی بنے سنسر بورٹ کے نئے دکش بابا کی فلم پر بباد کے بعد میلا سیمسن نے دیا تھا استیفہ ممبئی کے رائم برانچ نے آئی پیل دوزار تیرہ کے ممبئی انڈینز بنام چینیے سپر گنٹ سے دو میچوں کی فکسنگ یاروپ کو گیا خارج میں اپن کو کلین چٹ پرائیس سیریز مکل انگلنڈ سے بھارت کا مخابلہ آسٹریلیا سے ہر کے بعد برس پرنبین میں فتح کا دباؤ ہمارچول میں بیس سے چوبیس جنوری کی بیچ ہمپات کی محسن ویبا کی بھوشوانی دللے سمیت اتر بھارت کے کئی حصوں میں پارا گرنے کا اندیشہ ابھی تک یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ بی جے پی کرن بیدی کو دللی میں اپنا مکہ منتری بد کا امیدوار بنائی گی یا نہیں لیکن یہ ضرور صاف ہو چکا ہے کہ سب سے اہم چہرہ دللی میں کرن بیدی کا ہی ہوگا آج تک کے ساتھ اپنے پہلے ایکسکلوسف انٹرویو میں کرن بیدی نے دل کی بات کی دللی کو بدلنے کا ارادہ دکھایا اور ہمارے سموات داتا کپل شرما سے خاص باتچیت میں کرن بیدی نے عام آدمی پارٹی پر بھی سوال اٹھائے دللی کا سیاسی دنگل یوں بھی بہت دلچسپ تھا لیکن اب یہ رومانچ کاری بھی ہو گیا ہے کیونکہ کرن بیدی کا نام اس میں شامل ہوا ہے کرن بیدی جی خاص باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرن جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنے واض آپ نے کہا جب آپ نے بی جے پی جوائن کی تھی جس دن کہ آپ موڈی جی سے پرہاویت ہو کر کے آئیں تھی لیکن یہ سب کو پتا ہے کی بی جے پی آپ کو دلی میں عام آدمی پارٹی کے سے مقابلہ کرنے کے لیے کیجریوال سے مقابلہ کرنے کے لیے چہرے کے طور پر لے کرتے ہیں میرے لیے یہ مقابلہ نہیں ہے میرے لیے ایک چناؤ ہے اور وہ چناؤ جو مت داتا چونتا ہے وہ چونتا ہے کینڈیٹس اور اپنا وشواس مت داتا اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے وشواس مت میں اور میری بی جے پی آج وشواس مت کے لیے ہے کوئی دنگل نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی مہا بھارت نہیں آپ نے مجھے کہا کہ میں موڈی جی کی پریرنا سے آئی ہوں آپ کو میں دکھاؤں کب سے پریرنا ہوں یہ دیکھیں میرے ریکارڈ یہ ہے میرا ریکارڈ آج سے بنا ہے یہ کل بنا ہے پرسو بنا ہے چار دن سے بنا ہے پچھلے دو ساں سے جب سے وہ گوہ کنونشن سے بھی پہلے میں نے ان کو سٹڈی کیا کہ میں ایک سٹوڈنٹ بھی ہوں میں ایک دیدھاکتی بھی ہوں میں ایک ریسرچر بھی ہوں اور میں آم بیکتی ہوں میں کام بھی کرتی ہوں میں دھومتی ہوں اچھائی کہاں کہاں سے لے سکتی ہوں نرترطرف کی پریرنا کہاں کہاں سے لکھ چک انہوں نے پریرنا دیا اور یہ دیکھا کب سے لکھ رہی ہوں ریکارڈ رکھ رہی ہوں آپ کے کلپنگ رکھتی تھی میڈیا کے اور اس کو واپس پڑھتی تھی اور جب لیکچر دینے جاتی تھی ان کو بتاتی تھی کس دیش کا بھاگے بدل رہے ہیں یہ یہ کارن سو موڈی جی سے پریرنا واقعی میں ملی کیونکہ یہ دیکھو نہیں تو فائل نہ ہوتی میرے دفتی ٹائمنگ کا سوال ہے کرنٹ جی کیونکہ دلی میں چناب ہو رہے ہیں کیجریوال اور عام آدمی پارٹی مکھے پارٹی ہے جو بی جے پی کے مقابلے میں ہیں چنابی مقابلے میں ہیں ایسے میں بی جے پی آپ کو لے کر آئیے تو یہ سوابہ بھیک ہے کہ کیجریوال کے مقابلے میں آپ کا ایک چہرہ بی جے پی استعمال کرنا چاہتی ہے دیکھو نہ میں نے کسی کو استعمال کی ہے نہ مجھے کو استعمال کرتا ہے میں بھگوان کی کرپہ سے اس کی آشیدوات سے اپنے پتھ دھونٹی بھی ہوں لیکن کچھ چیزیں دین میں اشور میں بہت وشواس کرتی ہوں میں سمجھتی ہوں کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں بنائی جاتی ہیں اور آپ سے ہاں کروائی جاتی ہے میں یہ روز آج کی بھی میں نے جو دو ٹویٹ دی ہیں سوچ بھارت کا دیکھو آج میں نے ٹویٹ دی سفل بھارت یہ دلی سفل دلی میں کیا کیا مطلب ہے یہ میں نے پہلی باری ٹویٹ کیے کیونکہ یہ میرے من کے اندر سے وچار آئے ڈلی سرکش دلی دلی کو کیا چاہیے سرکش دلی سوچ دلی ساخشر ڈلی ساکشم ڈلی سانسکاری ڈلی سب کی دلی سب کی دلی چاہے پوروڑ دلی ہو چاہے ویس ڈلی ہو چاہے نوڈ ڈلی ہو چاہے کوئی نئی دلی کوئی بھی ہو ساری ڈلی سب کی دلی سب کی دلی دلی میں تو ہر ایک وقتی سارے ہندوستان سی کٹھا ہوتا ہے کوئی ساؤٹ سے آیا کوئی پوروانچل سے آیا کوئی بھیار سے آیا کوئی راجتہ یہی تو غلط فہمی ہے شاید یہی غلط فہمی کسی کو لگ گئی ہے ڈلی تو بھارت کا دل ہے ڈلی کا بھارت دل اور جو ڈل بیمار ہو جائے ڈلی ہندوستان سرکشت رہ سکتا ہے ہندوستان ہیلدی رہ سکتا ہے بیمار ڈلی ہندوستان بیمار میں کیوں اتری کیوں میری ڈلی کو تو میں تندرستی اپنے طرف سے بھی دم دینے آئی ہوں کیونکہ میں بھی چاہتی میری ڈلی سرکشت ہو سرکشت ہو اور مہلا ہوتے ہوئے مہلا ہوتے ہوئے میں پوری سمجھتی ہوں کہ مہلا کی سرکشا کا مطلب کیا ہے کیونکہ چالی سال کی پولیسنگ میں میں کرتی کیا رہی ہوں سب کی سرکشا مہلا سرکشا میں فیملی کاؤنسلنگ سینٹرز پچھا چھبیس سال سے کرباہ پرمچ کے اندر چلانے آتی کربیدی کے جریوال کا نام لینے سے بچ کیوں رہی ہیں جب سے جوائن کیا ہیں میں اسی کا نام لیتی ہوں جس کا میرا من کرتا ہے نام لینے کو آپ مجھے زبردستی نہیں کر سکتے کسی کا من بھگوان کا نام لینے کے لیے آپ نے مجھے کہا میرا ایشور کا مہ وشوا سے میری نام لیا آپ کا من نہیں ہے کجریوال کا نام لینے یہ میرا فیصلہ کجریوال نے بھی کل کہا اور اس کے پہلے بھی کہا کہ کرن بیدی کو انہوں نے بھی آفر دیا تھا کہ وہ آئیں دلی کی سی ایم بنے پشلی بار وہ سی ایم بنے تھے اس کی جگہ کرن بیدی آم آدمی پارٹی سے بھی سی ایم بن سکتی تھے ان کی آفر کا میں نے جواب بھی نہیں دیا اس کا مطلب کیا اس کا مطلب کیا اور جب مجھے بی جی پی سے آفر آئی میں نے سوچا آپ کو کیجری وال میں بھروسہ نہیں تھا جتنا بھروسہ بی جی پر ہے یہ میری چوئس ہے میری پریفرنس ہے اور بڑی کلیر چوئس ہے جس کو میں نے جواب نہیں دیا اس کا مطلب کیا پھر وہی سوال آتا ہے آپ نام نہیں لینا چاہتی ہیں لیکن وہی کہہ رہے ہیں کہ جیت گئے تو نارند موڈی کا نام ہوگا ہار گئے تو کرن بیدی کے سر ٹھیکرا تھوڑا جائے اس لیے کرن بیدی جی کو لے کر آئے ہیں کیجری وال نے کہا ہے دلی کا بھاگے ہے اگر ہم لوگ نارندر موڈی جی اس کے ساتھ جوڑ گئے یہ دلی کا بھاگے ہوگا سو بھاگے ہوگا ہر بھارتی آج ہر بھارتی ایک سو بھاگے ہے کیا یہ دلی اپنا سو بھاگے کھونا چاہتا ہے آج بوکا ہے آج دنیا جڑ رہی ہے نارندر موڈی جی کے ساتھ ساری یونائٹڈ نیشنز نے ایک ان کے شبد یوگا کو سارے ہندوستان نے ساری دنیا میں یوگا ڈے 21 جون ڈیکلیر کر دیا ہے جو آج نارندر موڈی جی کا نرتفع ہے ہر بھارتی اس دیش کا بھاگے کھول رہا ہے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ میں سمجھ چکی تھی کہ یہ میرا بھاگے کھولنے آئے ہے اس کو بہت مجھے پتہ تھا کہ کہیں گے اپنا بھاگے بھی اجباؤ ہمارے سے یوگی قبل شرما نے ایکسکلوسیف انٹرویو کرنبیدی کا لیا کرنبیدی جیت کے سپنوں سے لیاس ہیں لیکن جس بی جے پی میں تین دن پہلے کرنبیدی شامل ہوئی وہاں ہی ان کے نام پر سنگرام چڑھا ہے کوئی کھل کر بولا تو کوئی اندر ہی اندر ویرودی مدرہ میں ہے اور اسی لیے سوال ہے کہ کیا دلی میں بیدی کی راہ آسان ہوگی پارٹی میں ہجاروں ہجار نیتہ ہیں ہجاروں ہجار کارکرتہ ہیں ان کو اگر یہ فیل ہو گیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہم نیتہ نہیں ہمارے ساتھ کوئی کھلے دار بات کر رہا ہے دکھی مکھی کا یہ درد تو اُبھر گیا گائک سے نیتہ بنے منوستیواری نے بھی ویرود کا راک چھیڑ دیا ابھی بی جے پی کے بھگوا رنگ میں کرنبیدی ٹھیک سے رنگی بھی نہیں کہ پارٹی کے اندر سے دو بڑے نیتاؤں نے ویرود کا جھنڈا بلند کر دیا یہ صحیح ہے کہ بی جے پی میں پیرا شوٹ سے اُترنے والے نیتاؤں کی ہوڑ مچی ہے لیکن آج تک کو ملی جانکاری کے مطابق اس پر بی جے پی میں گھما سان بھی مچا ہے بتایا جاتا ہے کہ دلی سے سانسد منوستیواری مناکشی لیکھی ہرشوردھن اور پرویش ورما کرنبیدی کے سمرتھن میں نہیں ہے جبکہ امیش ویدھوڑی اُدیتراج اور مہیش گری نہ تو سمرتھن میں دیکھتے ہیں نہ ویرود میں وہیں دلی بی جے پی کے ادھیکش ستیش اپادھائے کے بارے میں بھی مانا جا رہا ہے کہ وہ بی دی کو لے کر بہت خوش نہیں ہے لیکن ویجے گویل کو لگتا ہے کہ بی دی تو روپ کا اکہ ہے حالانکہ آلہ کمان کی فٹکار لگی تو صوبہ سے گرم تیور دکھانے والے تیواری اور مکھی کی زبان شام ہوتے ہوتے بی دی بخان میں جھڑ گئی بی دی پر کھلم کھلا ویوات کی شروعات تو رویوار کو ہی جب انہوں نے دلی کے سبھی ساتوں بی جے پی سانسدوں کو اپنے گھر چائے پر بلائیا دو سانسد نہیں پہنچے اور ڈاکٹر ہرشوردھن پہنچے تو اتنی دیر سے اتنا تو صاف ہے کہ بی دی کی آنے سے بی جے پی میں ایک نئی جان آگئی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا پارٹی بھی ترخات کو روپ پائے گی اشوک سنگل دلی آج تک اروند نئی دلی سیٹ کے لیے اپنا پرچہ داخل کریں گے لیکن اس سے پہلے اروند کے جوال کا روڈ شو ہوگا اور وہ بھی باقاعدہ ساڑھے تین گھنٹے کا جس والوی کی مندر میں صفائی کے لیے پردان منتری نریندر موڈی نے چھاڑو اٹھائی دی اسی والوی کی مندر سے منگلوار کی صبح دس بجے عام آدمی پارٹی کے نئی تاروند کے جریوال بھی اپنا چناو جن چھاڑو اٹھائیں گے نئی دلی کا قلعہ فتح کرنے کے مقصد سے منگلوار کی صبح قریب ساڑھے نو بجے کیجریوال والمی کی مندر پہنچیں گے وہاں سے دس بجے ان کا روڈ شو شروع ہوگا والمی کی مندر سے آرکے آشرم میٹرل سٹیشن گول مارکٹ مندر مارک کالی باری مارک ہوتے ہوئے اشوک روڈ سے ان کا مارچ جنتر منتر تک جائے گا یہ روڈ شو قریب ساڑھے تین گھنٹے تک چلے گا اس کے بعد کیجریوال کار سے دو پہر دو بجے نومینیشن کے لیے جام نگر ہاؤس جائیں گے معاملہ پارٹی کے سب سے بڑے نیتہ کا لیازہ آپ کے تمام چھوٹے بڑے نیتہ جی جان سے جھڑ گئے سوتروں کے مطابق ہر ویدھان سبا سیٹ سے آپ کاریک ہرتاؤں نے قریب ایک ہزار لوگوں کو بھیجنے کا لکش بنایا ہے یعنی قریب ستر سے اسی ہزار لوگوں کا جماعہ کوشش صاف ہے کہ روڈ شو کو وشال شکتی پردرشن میں بدلہ جائے ہم لوگ ہر گھر پہ جارہے ہیں جتے ہیں سنگا میار کے اندر مکانے جاتا آج پاس کے علاقوں میں دان سوہب جا رہے ہیں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اروند کے جیوال بیس تارے کو نومینیشن کر رہے ہیں جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں ہاں پہ پہ پہنچا ہے ہمارا دیشتی ہے جو مہودی کی جو ریلی تھی جس کے اندر بیجا لوگ نہیں رہی یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا اروند کے جیوال کی آہم آدمی جاگ چکا اور ریلی کے اندر کم سے کم پچاسے زیادہ آدمی پہنچے گا انچاس دینوں کو سرکار جو ہے یہ تو ٹیلر تھی پوری فلم پانچ سال میں ہی دکھائیں گے انچاس دین میں بجلی پانی سارے کم کروائیں گے بجلی ہاف کر دیا پانی مفت ملی سب کو سبیدہ ملا نومینیشن کے لیے میں نومینیشن کے لیے میں جیادہ جیادہ لوگ سے جن سمپر کر رہا ہوں اس سے پہلے آج کیجریوال کے نمبر دو مانے جانے والے منیشن سودیہ نے پٹ پڑگن سیٹ سے اپنا پرچاد آکھ لگی لیکن سب کی نظریں کیجریوال پٹی کی ہے جن کے خلاف کانگریس نے کرن والیہ کو اتارا ہے لیکن یہ صاف نہیں ہے کہ بی جے پی کس میں اپنی امید کی کرن دیکھتی ہے یوگیش رکتہ کے ساتھ پنکت جین ڈلی آج تک پران کا سواگت آگے بھی مہاراجہ ہی کریں گے لیکن نئے کلیور تیور اور انداز میں اب وہ ٹھیٹ راجسی لباس میں نہیں بلکہ نئے زمانے کی یواؤں کے پہناوے میں نظر آئیں گے ہاتھ میں سمارٹ فون کمر پر جینس سر پر سپیکی بال کندے پر فیشنبل بیگ یا نئے زمانے کے مہاراجہ ہیں ائر انڈیا نے پرانی راجس شاہی تھاٹ بارٹ چھوڑ گئے نئے مہاراجہ کو نئے زمانے کے رنگ سے جڑا ہے